نمشکار دوستو میں ہوں شیف کاند گودم سواگت کرنا ہوں آپ سب ہی کا جیون کوش میں کورونا وائرس مہمار تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اس کے علاوہ لوگ ڈاؤن کو بھی اب پچاس دن سے زیادہ ہو گیا ہے ایسے میں سرکار کے پاس لوگ ڈاؤن میں ریایت دینے کے علاوہ کوئی بھی چارہ اب نہیں بچا ہے اب بڑا سوال یہ ہے کہ کورونا وائرس لمبے سمیتر جس طریقے سے چل رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے ایسے میں بچاؤ کیا کریں جان لیوا وائرس سے بچانے کے لیے دلی کے سرگنگا رام ہاؤسپٹل نے اپنے سچھاؤ دیئے ہیں اسپتال کا دعویٰ ہے کہ اگر ان سچھاؤں پر عمل کیا جائے گا تو کورونا وائرس آپ کے آس پاس نہیں پھٹکے گا رک جائے گا کون کون سے وہ پائے ہیں نمبر ایک ودیش یاتراؤں پر اگلے دو سال کے لیے بین ہی لگا لیں سال بھر کے لیے باہر کھانے سے توپا کر لیں غیر ضروری شادیوں اور پارٹیوں میں جانے سے بچنا ہوگا ضروری نہ ہو تو کہیں پر بھی یاترہ نہ کریں اگلے سال پر بھیڑ بھار والے علاقوں میں جانے سے پرہیز کریں خانسنے والے ویکتی سے دوری بنا کر رکھیں ہمیشہ چہرے پر ماسک لگا کر آپ کو رکھنا ہے لوگ ڈاؤن کھلنے سے جو پہلی کی ساودانی اس پر ستر کرنے نہیں ضرورت ہے بے وجہ کسی کے بیچ میں کھڑونی کی ضرورت نہیں ہے اس مہماری کے دور میں شاکہ ہاری بھوجن ہی آب کھائیں سینیما، مول، بھیڑ بار چھے مہینے تک ایٹلیسٹ یہاں نہ آ جائیں اپنی ایمیونٹی بڑھانے کی کوشش کریں سیلون اور نائی سے دوری بنائے رکھیں دھر پہ شیف کر لو یار کٹنگ کروالو دو تین مہینے میں شوشل ڈسٹینسنگ کا ادھیان اگلے دو سال تک رکھنا ہے یاد رکھیں کہ کورونا وائرس لمبے سمیہ تک حملہ کرتا رہے گا ان دنوں بیلٹ، دھڑی، انگوٹھی یہ چیزے مت پہنو پلال جیب میں رومال مت رکھو اس کی بجائے آپ سینیٹائزر رکھو یا ٹیشو پیپر کا استعمال کرو جوتے، چپل، گھر کے باہر اتار باہر سے آنے کے بعد اپنے ہاتھ پاؤں موں اچھے سے دھولو شک ہو تو کسی بھی سنکرمیت کے نزدیک آپ گئے ہوئی اپنے ہاتے ہی گرم پانی سے آپ کو نہانا ہے یہ چھوٹے چھوٹے اپائے ہیں ان چھوٹے چھوٹے اپائےوں کو کیا جانا بہت ضرور ہے کیونکہ کورونا وائرس پہ اب جو خبریں آ رہی ہیں یہ ایک زندگی کا حصہ بنتا جا رہا ہے تو کیا لوگ ڈاؤن ہی نورمن لائک ہے آنے والے سمیں آنے والا جو کچھ دن ہے چند دن، می بھی یہ دو مہینے، تین مہینے، ایک مہینہ یہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کورونا وائرس ہمارے زندگی میں کتنا لمبا چلے گا کیا یہ ایک زندگی بھر کا ساتھ ہے یا پھر تھوڑے دن کا لیکن جو بھی ہو کورونا وائرس سے ہمیں بہت ساری اچھی چیزیں بھی سیکھنے ہوئے جیسے کی اپنی صفائی کا تان پرسنل ہائیجین بہت کم لوگ دھان رکھتے تھے لیکن اب کورونا وائرس پہ چلتے سب دھان رکھ رہے ہیں ان عادتوں کو بنائے رکھنا ہے بریڑ بھارڈ والے علاقوں میں آگے بھی نہ جائیں کچھ نیم بنے ہیں کہ شادیوں میں پچاس لوگ نہیں جا سکتے سیزاد اگر یہ واقعے میں ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا و کتنا خرچہ بچے گا شوشل ڈسٹینسنگ بنی رہے گی لوگ ایک دوسرے سے دوری بنائیں گے اور وہ بھی اس لیے کہ سواستہ کے چلتے ساودھانیاں بڑھتے ہیں تو ان نیموں کو ہمیں کورونا وائرس رہے نہ رہے ویسے بھی ماننا چاہیے پلس لوگ ڈاؤن کھلتے ہی یہ جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ دھان رکھتے ہوئے ایسی غلطی مت کیجئے گا کہیں لوگ ڈاؤن کھلا اور آپ چل پڑے موت کی یادرہ کر لیں